بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پہچاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہے ہر ایک کو جستجو ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو پہچاننا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں پہچان پاتے جسے ہم کہتے ہیں خود شناسی ساتھی اگر آپ اسے انگلیش میں کہہیں تو self awareness کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا جانکاری رکھتے ہیں کیا knowledge رکھتے ہیں کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ ساری چیزوں کو بہت اچھے سے پہچان لیتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں کے پاس آس پاس جو اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتے کہ ان کے اندر کیا کمی ہے کیا خوبیاں ہیں کیا چھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اور کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں ان کے اندر کیا کیا qualities موجود ہیں جو لوگوں تک وہ پہچا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جب وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے پھر گلتی بھی ہوتی رہتی اور مقام تک بھی نہیں پہچ پاتا ہے آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خود شناسی کیا ہے اپنے آپ کو آپ کیسے پہچانے اور دین اسلام میں اس کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آئیے شو پر استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عبداللہ عبدی صاحب کا السلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ آگا جو ٹاپک آج ہم نے لیا ہے وہ کرنٹ سیناریو کے ساتھ سے بہت اچھا ہے کیونکہ آج کل اتنے سارے ویڈیوز آ رہے ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں لوگوں کے پاس جو بہت زیادہ بزی رکھی ہیں لوگوں کو کہ ہم دوسروں کو پہچانتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسروں کو سنتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف دھیان بلکل نہیں دے پاتے ہیں تو یہ خود شناسی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں اوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی بیت احتیبین الطاہرین دیکھیں بہت ہی اہم اور ضروری آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خود شناسی خود آگاہی اپنے آپ کو پہچاننا یہ کیا ہے دراصل اس کے تین یا چار مرہیں علماء نے ذکر کی ہے اور یہ بہت ہی اہم اس لیے ہیں ہم اس کے اہمیت کو اس لیے بھی اپنے نوجوانوں سے بیان کرنا چاہیں گے کہ انسان ساری دنیا کو جان لیتا ہے لیکن جب اپنے آپ کو نہیں جان پاتا تو بہت سارے نقصانات کو دین اور دنیا دونوں میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یقینا کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خود شناسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پہچانے یہ پہلا مرحلہ ہے خود شناسی اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جو قوتیں ہیں اس لیے کہ خداوند عالم نے ہر انسان میں الگ الگ صلاحیتیں الگ الگ صفات الگ الگ قوتیں رکھی ہیں اور یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا اندر کیا قوت ہے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو بیان کریں کہ یہی ایک وجہ ہے کہ اکثر جو نوجوان جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے سکسز نہیں ہو پاتے دراصل وہ اس دوسرے مرحلے میں آ کر جو ٹھہر جاتے انہیں یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے اچھا ہمارے دیکھنے کا جو طریقہ ہے بہت غلط ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے ہیں ایسا نہیں ہے بظاہر شکل و صورت میں حتیٰ کہ شکل و صورت میں بھی ایک جیسے نہیں ہے ایک جیسے نہیں ہے بالکل لیکن اندر جو ہمارے صلاحیتیں ہیں جو قوتیں ہیں یہ سب کے اندر الگ الگ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کر سکتا ہے ممکن ہے کہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ سو کلوں کا پتھر اٹھا لے ضرور نہیں کہ دوسرا آدمی بھی اٹھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے بہت زیادہ لمبی چھلانگ لگا لے کہ ضرور نہیں کہ دوسرا آدمی بھی چھلانگ لگا ہے یعنی ہر ایک اندر ایک الگ الگ قوت ہے ایک الگ الگ صلاحیت اور جس انسان نے اپنی اس اندرون چھپی ہوئی جو ہے صلاحیت کو پہچان لیا اس جسے کہتے ہیں کہ خفیہ اس قوت کو پہشان لیا وہ آدمی جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے جو انسان اپنی اندرونی قوت کو جو پوشیدہ جو ہے طاقت کو سمجھ لیتا ہے صلاحیت کو سمجھ لیتا ہے تو ایسا انسان پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے یہ یوں کہا جائے کہ وہ کسی بھی کامیابی کے مرحلے کو تیہ کر سکتا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے خوش سناسی تیسرا مرحلہ کہ انسان جب اپنی صلاحیت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی جتنی صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں جتنی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں تو یہ خوش سناسی میں ایک مرحلہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیتا ہے جیسے کہ مثلا اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کیا ہیں ہم خدا کے بندے ہیں جب ہم بندے ہیں خدا کے تو ہماری ذمہ داریاں اس اعتبار سے زیادہ ہیں پھر اس کے بعد ہم مثلا مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں پھر اس کے بعد مسئلہ نہ مشیعہ ہیں تو ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اپنے صلاحیتوں کو اور اپنے آپ کو پہچانتے چلے جائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتے جائیں گے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے جیسے اپنی صلاحیتوں کو اپنی اہمیت کو اپنی منزلت کو سمجھتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کل تک آپ ایک نوجوان تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتنی ذمہ داری نہ ہو لیکن جیسے آپ کی شادی ہو جاتی تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی جیسے آپ کے ہاں بچے ہوتے ہیں تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی یعنی جیسے جیسے انسان کے اندر صلاحیتوں کا اضافہ ہوتا ہے یا انسان کے اندر قوتوں کا اضافہ ہوتا ہے یا پھر اور بھی منصب اور منزلوں کا اضافہ ہوتا ہے انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور آخری چیز جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو بتانے چاہیں گے کہ جب ذمہ داری آتی تو پھر اس کے بعد اب انسان کو جو ہے اپنی اس ذمہ داری او اس صلاحیت کو اور اس خوشناسی کو باہر لانا ہے یہ انسان کا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ اس کو باہر لے کر آنا ہے اور جہاں اکثر لوگ جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اچھا اگر خود کی پہچان کرنا ہو تو یہ سب تو جو آپ نے بتایا ہے چلی ہے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن ساتھی اس سوال کے ساتھ خود کی پہچان کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں اس سوال کو کہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت دشمن سمجھتے ہیں اپنا کہ ہمارے سب دشمن ہیں ہمارے سب برائی کرتے ہیں لیکن کیا ایسا possible ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں اور ہم خود اپنے ہی دشمن ہوں تو ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا انسان ہے وہی کہیں ہمارا دشمن تو نہیں ہے اس کا کوئی طریقہ ہے یا اس میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے آگے بڑھانا چاہیں گے بات کو یقینا بہت اچھا سوال ہے اگر دینی اعتبار سے روایات اور عادی سے احمد معصومین علیہ السلام کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو انسان کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو خود انسان اپنا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے اچھا یہ روایتوں میں بھی ہے ایسا یقینا اور انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے دیکھئے ایک مومن کے لیے دو دشمن ہیں یہ دشمن جو ہم جسے سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے وہ دشمن ہے جیسے آپ نے کہا یہ کوئی دشمن نہیں ہے ہے دشمن لیکن ویسے دشمن نہیں ہے لیکن جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں دو ہیں ایک چھپا ہوا دشمن اور ایک ظاہر ظاہر جو دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن نے احادیث احمد معصومین نے کہا وہ ہے شیطان شیطان کرتا ہے ایک دشمن ہے جو ہمارے اپنے اندر ہیں وہ کون سا ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے اور یہ ہمارا اپنا نفس جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اگر اس کو ہم نے صحیح طریق سے نہیں پہچانا اس کو صحیح طریق سے ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور اس کی ہر بات کو مانتے گئے تو جتنا نقصان ہمارے باہر کے دشمن ہمیں نہیں پہنچا سکتے اس سے کہیں زیادہ ہمارا اپنا نفس ہمیں نقصان پہنچاتا ہے یہ ہماری دین کو بھی خراب کر سکتا ہے یہ ہماری دنیا کو بھی خراب کر سکتا ہے یہ ہماری دین اور دنیا دونوں کو برباد کر سکتا ہے جنابی یوسف علیہ السلام کتنے عزیز اور کتنے عظیم نبی ہیں جنابی یوسف علیہ السلام جیسا نبی یہ خود کہہ رہا ہے وَمَا أُوْبَرْرِوْنَفْسِي میں اپنے نفس کو بری نہیں پاتا یا نہیں کرتا کہ یہ میرا نفس خصوص نفس سے امارہ مجھے کس کی طرف لے جاتا ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ مَا رحمہ ربی جس پر خدا وند عالم کا رحم و کرام ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نفس ہمیں کہاں لے جاتا ہے خدا سے دور کرتا ہے خصوص نفس سے امارہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے ہمیں ہمیشہ جسے کہا جاتا ہے منفی سوچ کی طرف لے جاتا ہے ہمارے پاس دو طرح کی سوچ ہے جس کو آپ think کہہ سکتے ہیں ایک مضبط ہے اور ایک منفی تو جو مضبط ہے یہ ہمارا اپنا خداوند عالم نے جو ہمیں عقل دیئے یہ ہمیں مضبط سوچ کی طرف لے جاتی ہے مضبط کاموں کی طرف لے جاتی ہے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو لیکن ہمارا یہ نفس ہمارا ہے ہمیشہ ہمیں مضبط سوچ کی طرف لے جاتا ہے مضبط کاموں کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم گناہ محصیت غلط کام بد اخلاقی یا پھر جو ہے بیکار کام کہتے ہیں تو یہ ہمارا جو اپنا نفس ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے گویا ہمارے اندر خود ایک جنگ ہے ہم خود اپنے اندر ایک جنگ لڑنا ہے اور یہ جنگ کس کے درمیان میں ہو رہی ہیں ہمارے عقل اور ہمارے نفس کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہیں اپسیل ایسا ہوتا ہے نا ہمارے اندر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے کسی کو چیز کو لے کے حسد پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں بھی یہ سب اسی کا اثر ہے یہ اسی نفس سے ہمارا کا اثر ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیگیٹیو آپ کی سوچ ہے اس کو آپ کم کرنے تب ہی آپ کو قوت ملے گی طاقت ملے گی اور جو انسان اس طرح کے یہ تمام چیزیں دراصل جو آپ کی منفی سوچ کا اثر ہے یہ جو نیگیٹیو آپ کی سوچ ہے اسی کا اثر ہے کہ یہاں تک ایک مرحلہ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے ختم کر دیتا ہے یہ خودکشی کے جو مرحل ہیں چھوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے حسد کرتا ہے جلن کرتا ہے تو یہیں جو اس کی منفی سوچ کے اثرات ہیں اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ بڑھ جاتی ہے بیماری تو پھر ناومیدی اور ناومیدی کے بعد انسان جیسے کے خودکشی کے مراحل تک آ سکتا ہے لہذا اگر دوسروں سے ملکہ انسان تو دوسروں سے لڑ سکتا ہے پر اپنے آپ سے لڑ نہیں پاتا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی کچھ بول لیا تو ہم اس کو بول سکتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے یا ہمارے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس سے لڑنا میرے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے اور میں بالکل بھی نہیں لڑا پاتا ہوں سب کی طرف سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ خود سے لڑنا ہی بہت مشکل ہے تو اس کو کیا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں اپنے سے جو جنگ ہے دراصل یہ خوششناسی کا عالی مرتبہ ہے یعنی آخری سٹیٹس ہے یہ خوششناسی کی کہ اپنے آپ سے انسان جنگ لڑے یہ جہادی اکبر شادیسی کو کھا گیا جہاد بھی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ انسان کی بہادری بہادری شجاعت جسے کہتے ہیں دراصل وہیں نکھر کر آتی میدان میں لڑنے والا بہادر ہے لیکن اس سے بڑھا کر بہادر وہ ہے کہ جو اپنے آپ سے لڑتا ہے اپنے نفس سے لڑتا ہے جیسے کہ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ اور حسین جملہ ارشاد فرمایا کہ بہادر صرف وہ نہیں ہے جو تلوار سے لڑتا ہے یا میدان میں لڑتا ہے نہیں بلکہ سب سے بڑا بہادر سب سے بڑا بہادر وہ انسان ہے جو اپنے نفس سے جنگ لڑتا ہے بلکل بلکل اور اپنے آپ کو جو ہے انسان کو پچھاڑ دینا یہ سب سے بڑی شجاعت ہے اور جہاد اکبر جیسے آپ نے کہا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے لوٹے آپ نے حساب سے کہا کہ اب ایک جنگ آپ کر چکے اب دوسری جنگ کرنا ہے جہاد ازغر کر چکے اب جہاد اکبر کرنا ہے تو حساب ایک مرتبہ حیران ہو کہ قیار رسول اللہ اب کونسی بڑی جنگ باقی ہے ہم تو اتنی بڑی جنگ لڑا ہے کہا نہیں یہ تو جہاد ازغر تھا یہ چھوٹی جنگ تھی اب یہ بڑی جنگ لڑنا ہے تو کہا قیار رسول اللہ یہ بڑی جنگ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے جنگ کرنا اپنے آپ سے لڑنا اور یاد رکھی کہ دو چیزیں ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ خودشناسی اور خودفراموشی خودفراموشی خودشناسی کی مقابل میں خودفراموشی ہے جب انسان اپنے آپ سے خودفراموشی یعنی اپنے آپ کو بلکل بھول جانا اپنے آپ کو بلکل فراموش کر دینا ہم کون ہیں کیا ہیں کچھ نہیں یہ جو ہے انسان جب خود اپنے آپ سے لڑتا ہے تو انسان خودشناسی تک پہنچ جاتا ہے لیکن جب انسان خدا سے لڑنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودفراموشی کے مرحلے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا سے جنگ لڑتے ہیں جبکہ انسان کو اپنے دشمنوں سے انہیں شیطان سے لڑنا چاہیے اپنے نفس سے لڑنا چاہیے تو بجائے یہ کہ وہ شیطان کو بجائے رحمان سے جنگ لڑنے لگتے ہیں تو یہی خودفراموشی کی منزل ہے خودشناسی چونکہ ہمارے گفتگو کا مہور تھا تو یہ انسان پھر خودشناسی کی منزل جب ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہتا ہے لیکن جب خودفراموشی کی منزل آ جاتی ہے تو انسان اپنے سے جنگ نہیں لڑتا اب وہ خدا سے جنگ لڑتا ہے یہ نا گناہوں کی طرف جاتا ہے دراصلہ گناہ کی طرف انسان کا بڑھنا یہ خدا سے جنگ ہے جیسا کہ بعض گناہ ایسے جس کو باقعدہ روایت میں کہا کہ یہ خدا سے جنگ ہے جیسا مثلا سود سود کا کاروبار آپ خدا سے جنگ لڑتا ہے تو یہ نا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خودفراموشی کرتا ہے اور انسان خوشناسی کی گوئے اپنے نفس سے انسان جنگ نہیں لڑتا تو ہمیں بہت ضرور ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہم کس طرح سے لڑتا ہے بہت آسان طریقے ہیں ہمارے روایتوں میں حادیث میں معصومین میں کہ انسان سب سے پہلے یہ سوچے کہ جو ہمارا نفس ہے کیونکہ بار بار دیکھیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی روایت میں بار بار ہمیں یاد دلائے گئے قرآن مجید نے شیطان کے بار بار یاد دلائے کہ دیکھو جس طرح سے آپ کے جو ہیں والد ہیں یعنی سب سے پہلے جو جناب آدم اور جناب ہوا کو جنت سے نکال دیا کہ انسانوں کے تم کو بھی جنت سے نکال دے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن نے تمہیں خدا سے دور کر دی انہیں بار بار اس طرح سے آیتوں میں آدیس میں شیطان اسی طرح سے ہمارے نفس کے بارے میں محمد معصومی نے بے شمار روایتیں بیان کیے جس میں یہ بات ہمیں بہت زیادہ بیان کی گئی کہ ہمارا نفس ہمیں زلالت کی طرف لے جائے گا گمراہی کی طرف لے جائے گا ہمیں نقصان کی طرف لے جائے گا ہمیں دین اور آخرت میں ہمیں زلیل کر دے گا لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو متوجہ رکھیں غافل نہ ہو اپنے نفس سے اس کے بہکاوے میں نہ آئیں وہ ہمیں بہت بہلاتا ہے ٹھیک ہے ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے تھوڑا سا سو جائے پھر اٹھ جائیں گے یعنی یہ بہت زیادہ بہلاتا ہے انسان کو ارے ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے دیکھ لیں گے ابھی بہت زیادہ وقت ہے یعنی اس تیس طرح سے انسان کو یہ نفس انسان کا بہلاتا ہے تیس طرح سے لوری دیتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ رہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متوجہ کرے زیادہ زیادہ دعا پڑھیں اور خداوند عالم کو یہ باقت ایک دعا ہے کتابوں میں باقت دعا ہے کہ میں پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں کس سے اپنے نفس کے شر سے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سوروں میں بھی ہیں کہ یو اس وصو فی صدوری ناس ملی الجنیت ہم وسوس ہو اسے چاہ شیطان کا وسوس ہو ہم خدا سے پناہ طلب کریں اپنے آپ کو متوجہ کریں دعایں زیادہ سے پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ سے جنگ لڑ سکیں اچھا آگا یہاں پہ ایک چیز اور میں جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جو پروگرامز وغیرہ ہم لوگیں ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بنیزبت اور جو دوسرے موٹیویشنز سپیکرز ہیں ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ موٹیویشن لوگوں کو فیل ہوتا ہے اور جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں کلچر والے ڈیلیجن والے اس میں موٹیویشنز لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو موٹیویشنز لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پڑھنے والے میں اتنا اچھا وہ طریقہ ہو اسپیکنگ پاور ہو کہ وہ موٹیویشن ڈیلیور کر سکے یا لینے والے کے اندر اس طریقے کی سلائیت ہو کہ وہ موٹیویشنز لے سکے دیکھا ہے جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موٹیویشنز کی کمی دیکھتی ہے سو اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یا کیسے طرح سے آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں دراصل یہ جو آپ موٹیویشن کہہ رہے ہیں یا جسے حوصلہ افضائی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سواب کی نیت سے ہم پروگرام سو رہے ہیں ہم سواب تو مل جاتے ہیں لیکن جو اندر ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یا اسے پاور دینے کے لیے کہ ہم زندگی میں لڑ سکیں جیس سکیں قابل بن سکیں کچھ کر سکیں وہ نہیں آتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ موٹیویشن یا حوصلہ افضائی ایسا نہیں ہے کہ جو کلام ہیں جو علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے یا خودبہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے یا کسی اور ذریعے سے ہمارے سسرائش اور سماعت میں پہنچتا ہے خود اس کلام میں کوئی کمی نہیں چونکہ چاہے وہ آیت قرآن مجید ہو یا حدیث اور روایہ تو یہ تو نور ہیں نہیں نہیں کوئی شک نہیں اور حتی کہ یہاں تک چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر صحیح سے ہمارا کلام لوگوں تک پہنچے تو ہماری کوئی اطاعت کریں تو اس کا مطلب یہ کہ خود اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہے فلسفے میں ایک چیز کہا جاتی ہے کہ قابل اور فائل یا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قابل اور فائل یعنی قابل سے مراد قبول کرنے والا فائل سے مراد پہنچانے والا ہم دیکھتے ہیں کہ خود چیز میں کمی نہیں ہے اس کو ہمیں یقین کرنا آیت اور روایت ہو سکتا ہے کہ یا تو قابل میں یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے جیسا آپ نے کہا تو ہو سکتا ہے وہ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہو ان کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اپنے آپ کو صدھارنا اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں وہ بس ایک مجلس میں فارمیٹ لکی یہا ہے جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں کس لئے شریک ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے شریک ہوتے ہیں یقینا شراب ایسا نہیں وہ تو ملے گئی وہ تو ایک بینیفیٹ ہے ہی اس کا یقینا لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ سوچے کہ ہم یہ جا رہے ہیں تو دراصل ہم درسگاہ میں جا رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جب ہماری فکر یہ ہوگی کہ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں جب ہم جائیں گے سنیں گے تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش پیدا ہوگی اور یقینا ہمیں ملے گا لیکن چونکہ ہمارے پہلے ہی ہم اپنے ذہن کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے اور وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صرف بیٹ جاتے ہیں یعنی حضور جسمانی رکھتے ہیں صرف جسم ان کا حاضر ہوتا ہے انہاں ذہن کئی اور ہوتا ہے یا بات دیکھتے ہیں کہ آج کل کے تو بہت آسان ہو گئے بہت سے لوگ تو موبائل میں گیم کھین لیں لگتے ہیں مولانا مجلس پڑھنا ہیں اور کوئی گیم کھین لیں اکثر ہم تو دیکھتے ممبر سے میں پتہ جل جاتا ہے کوئی چیٹ کر رہا ہے تو وہ پتہ جل جاتا ہے کہ مثلا کہ یہ آدمی جو ہے صرف جسم لے کر آیا ہے اس کا ذہن کئی اور ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی فکروں میں کھویا ہوا ہے دنیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو آنے والا ہے یعنی چیزے ہم قابل کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی نہیں کہا کہ کمی ہے اگر وہ ان چیزوں کو درسگاہ سمجھ کر آئے تعلیمگاہ سمجھ کر آئے یہ اس لئے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو یقینا ہم آپ پاس بہت قرآن سے بہتر جے بلاغا کے جو ہمارے کلمات ہیں تو شاید اس سے بہتر اور کوئی موٹیویشن نہیں ہو سکتا بلکل ہم جو موٹیویشن اس فیکرس ہوتے ہیں گلوبل والے ان کو جب سنتے تو ایسا لگتا ہے یہ ساری باتیں تو ہم لوگوں کے کتابوں میں موجود ہیں ایک تو کمی کہاں ہے ہمارے قابل میں دوسرے جو فائل یعنی فائل سے مراد جو بیان کرنے والے یقین ہے ان کے ابھی کوئی کمی ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے شاید بیان نہیں کرتے یا ہم یہ کہیں کہ ان کے اندر اس طرح سے ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو پہنچائیں چونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری مجالس کا مقصد صرف اور صرف جو ہوتا ہے کہ زاکر جب خطیب ممبر پہ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس ہو جائے جبکہ ہمارا زاکر خطیب کا بھی مقصد نہیں ہونا ہی چاہیے بلکہ وہ چاہیے کہ لوگوں کو کچھ ملے حاصل ہو اور یقیناً اگر وہ محنت کرے گا تیاری کرے گا اور لوگوں کو اسی ہی موٹیویٹ کرنا چاہے گا ان کی حسلہ افضائی کرنا چاہے گا تو یقیناً وہ کر سکتا ہے پوسیبل نہیں ہے ونہاں ہمارے پاس بہت کلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کا قرآن مجید کے آیتیں بلکل بے شک بے شک ان سے بہتر ہمارے پاس اور یہ سب چیزیں تو موٹیویشنز کے لیے جی یقیناً راستہ دکھانے کے لیے حسل افضائی کرنے کے لیے اور انہیں آگے لے جانے کے لیے بس کمی ہی ہمارے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہی دو جگہ ہے تو انشاءاللہ اگر ہم یہ پوری کر دیں تو ہم یقیناً ہماری قوم سب سے آگے جا سکتی ہے سب سے آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہم آپ پاس وقت ہے تو دو دن منٹ جو ہمارے بہترین نسخے جو روایات اور احادیث میں خصوصاً موٹیویشن کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیں احادیث کا میں خلاصہ چکے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے کہا موٹیویشن تو ہمارے ہاں سب سے پہلے جو روایات میں کہا گیا کہ ہم اپنی زندگی کا حدف ہم اپنے نوجوانوں کہیں گے کہ اپنے مقصدیں معین کریں اگر کامیاب آپ کو ہونا ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی زندگی کا ایم مقصد جو ہے آپ سب سے پہلے تیہ کر لیں دوسری چیز جو احادیث میں روایات میں بیان کی اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں ایک کے بعد دوسری چیز کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور پھر اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں اور یہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ خداوند عالم کی مدد رہی یا کا نابد ہو انشاءاللہ ہم جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم بہترین مددگار اگر اس کی مدد رہی تو میں اس کام کو پورا کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے مشکل ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے impossible نہیں ہے تیسری چیز جو مشکلیں آئے گی اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی آسانی سے سورٹ کر کے ذریعے سے ہمیں کامیابی مل جائے تو ایسا دنیا میں یا آخرت میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کو آسانی سے اس کے لئے بہت ساری مشکلات ہیں لہذا اپنے آپ کو قوت ارادی کو اپنا جو خود اعتمادی جسے کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے قوت ارادی اور خود اعتمادی کو مضبوط کرنا ہے کہ چاہے جو مشکل ہو تو یقیناً آپ دیکھیں کہ انسان پہاڑوں کو بھی جو ہے کاٹ سکتا ہے ہواوں کو بھی جو ہے انسان سر کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں لیکن یہ کہ یہ سوچے کہ کوئی بھی مشکل ہو میں اسے طے کر سکتا ہوں لیکن اپنے آپ پر بھی بھروسہ کرے اپنے خدا پر بھی بھروسہ کرے اور اس کے لئے جو راستے بیان کئے اپنے مقصد اور جو حدہ ہم نے ابتدا میں کہا اس پر نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ روایت میں کہ جو منفی خیالات کو انسان ترک کرے اور نا امید نہ ہو بار بار جو نا امید ہی ہے یہ انسان کو پیچھے لے آتی ہے لہذا جیسے کہ قرآن نے اور روایت نے کہا ہے کہ اس راستے پر چلے میں اگر مشکلات بھی آئے تو نا امید نہ ہو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرے انشاءاللہ حضبن اللہ و نعم الوکیل وہی ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین انشاءاللہ مددگار ہے مددگار ہے میرے خیال سے آج کا جو پروگرام تھا خودشناسی تو سلف اویرنس سلف نالج جو انسان کو چاہیے وہ آگا جس طرح سے بتا رہے تھے آیتوں کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں کہ کس طرح سے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے اور وہ طریقہ بھی آگا نے بتایا آگا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کیونکہ اگر انسان نے خود کو پہچان لیا تو کائنات کو پہچان لیا اور کائنات کے بنانے والے کو پہچان لیا اور یہی یہ پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانیں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے دیجئے اجازت تو جی آناظرین اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام تھا خود شہنا سی یہ difficult تو ہے بہت زیادہ ملہب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہت آسان ہوتا ہے خود کو پہچاننا ہم دوسروں کو تو پہچاننے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے لیکن ہم خود کو پہچاننے میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور بہت مشکل کرتے ہیں اس لیے گزارش یہی ہے کہ ہم اگر ہم خود کو پہچاننے تو شاید ہماری جو راستے ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے اور ہماری منزل بہت قریب ہوگی ہمیں دیجئے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے ہیں چینل میں بہت شکریہ